لائک وائز بائیو میٹرک میں آپ یہاں پہ بھی لارج انٹراپی رکھتے ہیں اور لیمیٹڈ اٹیمپٹ رکھتے ہیں کہ جو آپ نے لارج انٹراپی سے یہ مراد ہے کہ جب آپ آپ کا جو پیٹرن ہے وہ ایزلی میچ نہ ہو سکے یعنی اس کے جو یا جیسرا فنگر پیرنٹ ہے یا ریٹن ہے اس کے جو پیٹرنز ہوں گے وہ ڈیٹیل میں آپ وہاں پہ پلیس کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اتنی آسانی سے میچ نہ ہو سکے اور ڈس آرڈر جو ہے وہ زیادہ پلیس ہو اور دوسرا لیمیٹڈ اٹیمپٹس کہ آپ بار بار اٹیمپٹ کرنے کی اجازت نہیں دے رہتے کہ کسی تکے سے کوئی جو ہے میچ نہ کر جائے دوسرا آپ کا جو اٹیک ہوسٹ اٹیک کہ اب آپ کا اٹیک ہو رہا ہے اب وہ جو ہوسٹ ہے جہاں پہ آپ کی ڈیٹا بیس ہے یا آپ کی انفرمیشن سسٹم ہے اس پہ اٹیک کیا جا رہا ہے وہاں سے انفرمیشن چوری کر کے کوشش کی جا رہی ہے تو اس کو ہم اس کو آپ کی اس طریقے سے اس کے چیزوں کو ڈسکس کریں گے کہ اتھنٹیکیٹرز میں تو یہ تینوں جو پہلے دیئے گئے ہیں تو ہوسٹ سے جو ہے پلین ٹیسٹ ٹیپٹ ہو سکتا ہے کہ جو پلین ٹیسٹ وہاں میں پڑا ہوا ہے اس کی چوری ہو جائے یا ڈکشنری سے یا اگزہسٹیو سرچ سے وہاں ہوسٹ سے وہ جو آپ کا پاس ورڈ ہے اسے چوری کری کیا جا سکتا ہے یا ہوسٹ سے پاس کورڈ تھپ ہو سکتا ہے جو کہ آپ کا کوئی بھی ٹوکن ہے جس کا سمارٹ کارڈ ایسٹر ہے اس کا جو پاس کورڈ ہے اسے چوری کر لیا جائے یا جو بائیو میٹریک ہے اور بائیو میٹریک ہے جو ڈیٹا بیس میں جہاں پہ ٹیمپلیٹ پڑے ہوئے ہیں وہ ٹیمپلیٹ جو ہے وہ چوری کر لیا جائے اس کو ڈیفینز اب کیسے کر رہے ہوتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں ہیشنگ کا کب سیپٹ آگیا ہے کہ وہ پلین ٹیکسٹ کیونکہ وہ ہیشٹ ڈیٹا وہاں پہ پڑا ہوئے ہیں ہیشنگ فنکشن اپلائی کرتے ہوئے تو اس کو ریڈ کرنا آہ آہ بہتیک کر کے لیے ثاننا ہوگا لارج انٹراپی جو صرف پہلے بات کیا ہے کہ وہ اگزاسٹی سارچ سے لارج انٹراپی ہونے کی وجہ سے نہ کر سکے پروٹیکشن آف پاس وارڈ ڈیٹا بیس تو ڈیٹا بیس جہاں پہ آپ نے صرف پاس وارڈ رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ نے زیادہ پروٹیکشن پروائیڈ کی وی ہو ٹوکن کے لئے بھی سیم ایس پاسورڈ ون ٹائم پاسکوڈ پاسکوڈ بار بار ٹائی نہ کیا جا سکے تیسرا جو بائیومیٹری کے لئے اب کہہ رہے ہیں کیپچر ڈیوائیس آثینٹیکیشن تو اس میں بھی آپ جس ڈیوائیس سے بائیومیٹرک پلیس کی جاری ہے اس ڈیوائیس کو بھی آپ نے آثینٹیکیشن کرنا ہے کہ اس ڈیوائیس کو آپ نے آلاو کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ کوئی فنگر پرینٹ یا کوئی ریٹری نام وغیرہ کی انفرمیشن لے سکے یا پھر آپ کا چیلنج رسپونس کو بھی جروز کرتے ہیں تو یہ سارے کے جو ساری چیزیں ہیں بیسیکلی آپ اس کو اپنے ٹیبل کی فارم میں بتا کے ان کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ اٹیکس کس طرح کے ہو سکتے ہیں آثینٹیکیشن کیا ہو سکتے ہیں کیا ایکزمپل ہو سکتے ہیں اور ٹیپیکل ڈیفینسز ہو سکتے ہیں لائیک وائز ڈیوائیس سٹوڈنٹس آپ نے یہ باقی جو اٹیکس ہیں ان کو اپنے سٹیڈی کرنا ہے ان ٹرمز آف گئی ہے اس بک کے پیج نمبر 107 پہ کیسٹی ڈی دی گئی ہے کیسٹی ڈی کیسٹی ڈی کیا ہے سیکیورٹی پرابلم فور ایٹی ایم سسٹم یہ آپ نے خود پڑھنا ہے اور آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ اس کیسٹی ڈی سے کوئی کوئی کوسٹن کے بر میں آ سکتا ہے دیر سوال